بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوزوں میں ہوں نمہن چلیے شروع کرتی ہیں تو آج اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ٹیکس کے بارے میں تو بسیکلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کافی ٹیکس کافی لوگ جو ہے وہ ٹیکس کے نیچے اپنے پچرز شو کرواتے ہیں تو بسیکلی حالی میں میں نے ایک ایسی ویڈیو بنایتی جس کے ٹیکس کے نیچے ہم اپنی چلتی ویڈیو جو ہے وہ شو کروارے تھے تو آج ہم اپنے فونٹ جو ہے یا ٹیکس جو ہے اس کے بیک گراؤنڈ میں کوئی پچر شو کروائیں گے تو بسیکلی یہ بہت ہی ایسی طریقہ ہے اپنے ٹیکس کو بہت اچھا بنانے کے لیے تو اس کے لیے آپ کو ٹیکس بھی کچھ اچھے قسم کا سیلیٹ کرنا پڑے گا تو سب سے پہلے میں کوئی فائل جو ہے وہ اوپن کر لیتا ہوں پہلے ایک نیو ڈاکومنٹ بنا لیتا ہوں تو میں اسے ویب کا سلیٹ کرتا ہوں کیونکہ ہم ڈیزائننگ کر رہے ہیں تو کریٹ کر دیتا ہوں تو دیکھیں گے میں نے ایک آرٹ بورڈ جو ہے وہ کریٹ کر گیا ہے تو یہاں پہ مجھے ایک فوٹو کی ضرورت ہے ٹیکس کی ضرورت ہے جس کو میں ٹائپ کروں اور بعد میں وہ ٹیکس جو ہے اس کے نیچے ہماری فوٹو آ جائے سونے میرا آج گلپ بہت خراب ہے تو مائنڈ مت کیلئے گا تو سب سے پہلے میں ٹیکس کو بناتا ہوں تو یہاں پہ لکھ دیتا ہوں میں نومان علی ٹیک تو یہاں پہ دیکھ رہے ہیں آپ کا فوٹ جو ہے وہ کافی چھوٹا ہے تو اس کو میں بڑا کر دیتا ہوں یہاں سے 300 میں دے دیتا ہوں تو دیکھیں یہ آپ کا ٹیکس کافی بڑا ہو گیا ہے اس کا میں جو فونٹ سٹائل ہے وہ میں چین کر دیتا ہوں یہ میرا فیورٹ فونٹ ہے تو اگر آپ کے پاس یہ فونٹ نہیں ہے تو آپ کو میں ڈاؤنلوڈ کا طریقہ بھی بتا دوں گا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کس طرح ایک فونٹ کو اپنے لئے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ نومان علی ہو گیا اور ٹیک کے درمیان میں سپیس کر دیتا ہوں تو اسے اوکے کر دیتا ہوں اب اس ٹیکس کو ہم اس میں ایڈیٹنگ نہیں کر سکتے جیسے کہ میں نے آلڈری سپیس دی ہے تو وہ سپیس ہم نہیں دے سکتے دوبارہ یا ہم کو ٹیکس ریموو کر کے دوبارہ اینٹر نہیں کر سکتے البتہ اس کو فلی طور پہ آپ اسے ڈیلیٹ کر کے دوبارہ ٹیکس جو ہے وہ بنا سکتے ہیں ایڈیٹ کر سکتے ہیں یا نومان علی ٹیک کو الگ الگ بھی لکھ سکتے ہیں تو اب ہمارا اگلا کام جو ہے وہ ہے کہ ہم نے ایک پچر لینی ہے اور اس پچر کو اس کے بیک گراؤنڈ میں شو کروانا ہے تو سب سے پہلے فائل میں جا کے میں اوپن کر رہا پہ کچھ پچرز ہوں گی سوری تو بیسکلی یہ ایک یہاں سے پچر لے لیتے ہیں بہت یہ پیار اور بیوٹیفل بیک گراؤنڈ تھا یہ دیکھئے اس کو موپن کر لیتا ہوں تو کنٹرول جے سے میں اسے کوپی کر لیتا ہوں اور اسے ڈریک کر لیتا ہوں یہاں پہ تو یہاں پہ آپ کو کافی ہی کنٹرول ٹی سے سیلیٹ کر کے اب میں شیفٹ کو پریس کرتا ہوئے اس کو ڈریک کر لیتا ہوں تھوڑا بڑا کر لیتا ہوں تاکہ یہ ہمارے ٹیکس کے نیچے دیکھنے لگے تو موقع کر دیتا ہوں یہاں پہ اب ہمیں یہ فوٹو دکھا جائے رہا ہے ٹیکس نہیں دکھا جائے رہا تو اب ہمارا جو کام ہے وہ ہے کہ ہم نے اس فوٹو کو اس ٹیکس کے نیچے شو کروانا ہے تو اب میں آلٹ کا بٹن پریس کروں گا تو یہاں پہ دیکھنے آپ کو ایک بوکس دکھائی دے رہا ہے اور جو نیچے ایرو ہے نیچے کی طرف ایرو شو کر رہا ہے بھئی یہ جو آپ کی فوٹو ہے یا کچھ بھی ہے بوکس کا مطلب فوٹو ہے اور جو ایرو ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ اس لیئر جو ہے ٹیکس لیئر ہے یہ کوئی اور لیئر ہے تو اس لیئر کے نیچے یہ شو کرے گا تو ابھی میں نے چھوڑ دیا تو اس لیے یہ ختم ہوگا اب دوبارہ آلٹ پریس کر کے اب میں رائٹ کلک کرتا ہوں سوری لیفٹ کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ ہمارا ایک بہت ہی پیارا اور بیوٹیفل فونٹ من چکا ہے تو آپ بھی اس طرح سارا بہت ہی اچھے فونٹس وغیرہ اپنے لئے بنا سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو تو یہ پسند آئی ہوگی اگر آپ کو پسند آئی ہے تو پلیز لائک کر دیجئے ویڈیو کو سبسکرائب کر دیجئے چینل کو اور بیل کا ایکن نبال لیجئے تاکہ کوئی بھی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹفکیشن آپ کو ملیے موسیقی